انڈوں کا حلوہ ایڈا کپ میں نے لیا ہے چینی اور یہ تقریباً ہوگی چھے سے سار ٹیبل سپون ون تھرڈ کپ میں نے لیا ہے گھی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون الائچی پاورڈر اور کیوڑا ایسنس ہے میرے پاس آپ کیوڑا وارٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے میں ایک دوکتے شامل کروں گی تمام چیزیں انڈوں کے اندر شامل کر دیں گے یہ ہے دودھ چینی شامل کر دیں گے گھی گھی شامل کر دیں گے اویل بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اویل میں بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے الائچی پاورڈر اور ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اچھا سا بیٹر کے ساتھ بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے تمام مکس کر کو ہم پھیٹ لیں گے وسک کے ساتھ اور اب کڑاہی میں ڈالیں گے تو یہ تمام مکس کر ہم کڑاہی میں ڈال دیں گے اور مسلسل ہم اس کو چلائیں گے مسلسل وسک کے ساتھ جو آج ہم مچ کے ساتھ آپ اس کو ہلاتے رہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے تمام مکس کر گھڑا ہو جائے گا اب اس کے اندر نمی ہے دور جو ہے وہ اچھے طریقے سے خوشک نہیں ہوا تو ہم وزید اس کو پکائیں گے تاکہ گھی ہمارا نظر آننا شروع ہو جائے تھوڑا سا ہمزید پکائیں گے تاکہ گھی نظر آنا شروع ہو جائے کیوڑا اینسنس میں شامل کروں گی تقریباً دو سے تین ڈال یہ بہت زیادہ سٹونگ ہوتا ہے اگر آپ کیوڑا واتر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ون ٹیبل سکونڈ ڈال سکتے ہیں دیکھیں گھی نظر آنا شروع ہو چکا ہے ہلوہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے دھون چکا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اور اس کی گارنش کروں گی تو دیکھیں ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہے میں نے چاندی کبورک اس کی اوپر لگایا ہے کچھ پیستے بادام اور اخروٹ کے ساتھ اس کی گارنش کی ہے تو یہ ہمارا انڈوں کا مزیدار ہلوہ تیار ہے بہت ہی ایزی بہت ہی آسانی تیزے یہ ہلوہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس ریسپی کو سرور ٹرائے کیجئے گا مجھ اپنا فیڈبیک سرور دیجئے گا انشاءاللہ نیکس وڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ